فروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جمسٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جمسٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم ایسٹرالجر علی زنجانی سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن لے کر ناظرین تمام بروج اور آج کا دن جس میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو بھی آپ کا مفرد عدد ہے کہ اس کی روشنی میں اس کا تعلق تس سیارے کے ساتھ ہے اور اس کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کی کاپی منگوانا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اس کی کاپی منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا آپ کے لیے تین جنوری دوہزار اکیس مفرد عدد بنتا ہے نو جس کا تعلق ہے مریخ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر مریخ کے تمام بروج پر کیا اثرات رہیں گے برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اولاد کی تعلیم و تربیت ہو ان پر توجہ زیادہ ہے اور اپنی ذات شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ فکر مندی رہے گی غصے پر کنٹرول کیجے گا برجہ سورٹ اورس زیادہ تر وقت فیملی کے معاملات نپٹاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج کا دن زیادہ مصروف رہے گا گھریلو معاملات کو لے کر اور اخراجات میں اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے برجہ جوزہ جمنائے کسی سفر کا اشارہ ان نظر آرہا ہے دوستوں کے ساتھ ملاقات رہے گی سماجی حلقوں میں شرکت بھی ہو سکتی ہے برجہ سرطان کنسر آج کا دن فانانچلی اعتبار سے بڑا بہترین ہے کریئر میں بوسٹ ملتا ہوا نظر آرہا ہے برجہ اسد لیو آج کا دن کانفیڈنس لیول آپ کا بحال ہوگا بیمار ہیں شفایابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی میں نئے کام کی ابتدا آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے آج آپ کی قسمت آپ پہ بڑی مہربان ہے برجہ سملہ ورگو اخراجات میں اچانک اضافہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا رشتہ داروں کے ساتھ تلخ کلامی وراثتی معاملات میں لڑائی جھگڑا نوکری پیشہ افراد کی نوکری کے معاملات میں بھی کچھ خرابی دکھائی دیتی ہے برجہ میزان لبرا آج کاروباری افراد کے لیے منافع کا دن رہے گا دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے کوئی ایک درینہ خواہش پوری ہوگی شریک حیات یا شراکدار کافی حد تک مدرگار ثابت ہوگا برجہ اکربس کارپیوز زیادہ تر توجہ کریئر کے معاملات پر ہے ایسے افراد جن کی نوکری نہیں ہوئی آج اپنی قسمت آزما سکتے ہیں نوکری کے حصول میں کافی آسانی رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں اپنی صحت پر بھی توجہ دیجے گا برجہ کاؤس سیجٹیریز کے اگر بات کی جائے تو آج والد کی جانب سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ معاملات تیپ آسکتے ہیں آج کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کیجئے محبت کرنے والوں کے ماں بین لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے برجہ جندی کیپریکون آج احتیاط کیجئے گا خاص طور پر وہ لوگ جو کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں آج آپ کے اوپر الزامات لگ سکتے ہیں سفر کے دوران حادثات کا بھی اندیشہ ہے پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں اخراجات میں اضافہ رہے گا البتہ فیملی والوں کا تعاون آپ کے ساتھ دکھائی دیتا ہے برجہ دلو ایکیوریس شریک حیات مددگار رہے گا ضروری اشیاء کی خریداری اور آج کوئی نت نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے یا اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اور سفر بھی دکھائی دیتا ہے برجہود پائیسز اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں اور بحث و مباعثے سے لازمی گریز کیجئے گا زیادہ بولنا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ